بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تو خیر میں تفصیل میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا ہی کروں گا آپ ذرا دیکھتے جاوی لطیف صاحب کی باتوں کو ہم سیویس نہیں لیتے رانہ سنہ اللہ صاحب یہ باتیں پارٹی کے اندر آ کے کرے میڈیا پر آ کے نہ کرے سر ننگے ہو گئے یہ سسٹم اور یہ تمام لوگ اب دیکھتے کون سے فتوے آتے ہیں اس کی تفصیل میں نے بتانی ہے نواز شریف صاحب آدھی رات کو اپنے سمدی عصاق ڈار سب کو بچانے پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان کے دوست نے بتا دی کہ اس گندم کا سارا ذمہ دار یہ عصاق ڈار ہے اس کی پرمیشن سے یہ گندم بوران ہوا اس نے ریکمنڈیشن دی تھی جس کی برحث ہے گندم امپورٹ ہوئی ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں سوشل میڈیا کو کابو پانے کے لیے ہماری خبر درست ہوئی میں نے کہا تھا فائیے سے لے رہے ایک نئی اتھارٹی قائم ہو گئی ہے ہو رہی ہے نہیں اس کا نام کیا ہوگا اس کا سربراہ کون ہوگا اس فاری تفصیل میرے سامنے تو تفصیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ کے چینل دیکھنا تو جان سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور یا رابطہ آپ کے ساتھ رہے سب سے پہلے میں ایک دوسری ایک دو خبر دوں میرے لیے بہت ایپورٹڈ ہے جی اچھا جی گرینڈ الائنس انہوں نے اسلامباد میں عدلیہ کی ازادی سے متعلق سیمینار منعقد کرنے کا فیصلہ کیا آپ کو باتا تحریکہ کا سیمیناروں سے ہی ہوتا ہے اور یہ تمام اس میں ہوں گے اور گرینڈ الائنس کے رہنمار رات کو اعتزاس احسن صاحب کے گھر گئے اور ان کو بقاعدہ ان کی ریاشگاہ پر دعوت دی اور نہ صرف دعوت دی اور بزیر دلچسپ بات یہ ہے اعتزاس صاحب نے دعوت قبول بھی کر لی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گرینڈ الائنس میں یعنی پاکستان تحریک اصاف کے درویر حسد کیسر وغیرہ یہ سب ادھر موجود تھے اس میں فواد چودری بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنموں کے ساتھ گئے تھے موجود تھے مطلب وہ جو بات کی جارے کے لیے فواد چودری کی پاکستان تحریک انصاف میں جو واپسی ہے نا وہ عمران خان صاحب کی اجازت سے مشروع ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان اناؤنس عمران خان صاحب کی اجازت مل چکی ہے اور یہی وجہ دی کہ اتنے بڑے معاملے پر فواد چودری صاحب کو ٹیک اپ کر لیا گیا ہے تصویر جو جاری ہوئی جو میں نے دیکھی اس سے تو بالکل یہی پتا چلتا ہے کیونکہ فواد چودری صاحب کی تجاویز ہی تھی جس میں عدلیہ تحریک چلائی جائے اور یہ تمام سیمینارز وغیرہ یہ فواد چودری صاحب کی ہی تجاویز تھی دوسرا جی حکومت نے ایک بہت بڑا کام کر دیا بلکہ بلکہ بہت بڑا کام ڈالا ہے میں نے کہا تھا کہ ایک چھوٹی تھی خبر سے میں نے کہا بتا تھا کہ ایف آئیے سے لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے دوسری اتھارٹی بن رہے ہیں وہ اتھارٹی بن گئی جی ایف آئیے سے سائبر کے جتنے بھی سوشل میڈیا اور سائبر کے جتنے کرائمز ہیں ان کے معاملات ایف آئیے سے لے لیا گئے جی اور حکومت اس کے لیے الہیدہ اتھارٹی بنا رہی ہے بلکہ حکومت نے ادارہ قائم بھی کر دیا ہے اور آرڈیننس کے ذریعے ادارہ قائم کیا گیا اور اہم چیز یہ ہے کہ سائبر کرائم کا جو ونگ ہے نا وہ ایف آئیے سے اب واپس لے لیا گیا ہے اب ایف آئیے سے نو مور بیٹ سائبر کرائم اب جو اتھارٹی قائم کی گئی اس کا نام ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یہ صرف سائبر کرائمز کو دیکھے گی اور آئین کے تحقیقاتی ایکٹ کے تحت یہ ایجنسی بنائی گئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ سائبر کینگواری کرے گی دوسرا وزارت داخلہ کے انڈر ہوگی یعنی آج کی تاریخ میں یہ محسن نقوی صاحب کے انڈر کام کرے گی ٹھیک ہے جی تو کریک ڈاؤن کا پندازہ لگانے تو کس کی طرف ہونے جا رہا ہے اور بین الاقوامی تعاون بھی حاصل ہوگا یعنی میرا خیال ہے یہ اس کو مستقبل میں نا یہ بقیدہ طور پر انٹرپول وغیرہ کے ساتھ لنک کرنے کا پلان ہے مجھے ایسا لگتا ہے مختلف شہروں میں اس کے زونل اور ریجنل آفس بھی بنائیں جو وہی جناح جو سنات تھانے ایک چہریاں ہوتی تھی پولس کی ایف آئے کے تھانے ہوتی تھی اس طرح ان کے بھی تھانے ہوں گے مختلف شہروں میں یہ ہوگا مقدمات کا اندراج ہوگا پروسیکیوشن کے ٹیم ان کی اپنی ہوگی جو کیس لے کے جائیں گے تو وکیل بھی یہ خودی دیں گے مطلب یہ تھانے شانے سارے ان کی اپنے بننے چاہ رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا کو ایک خاص کنٹرول ملانے کا فیصلہ کر لیا گیا اس کی بنا پر یہ تھورٹی کھائم کی گئی ہے اب آؤ ذرا وہ کہے گا جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستی کا ادھر انوار اللہ کاکر صاحب وزیر خارجہ بننا چاہ رہے تھا میرا خیال ہے جس صاحب سے ان کے پڑے شروع ہو گئے نون لکھ سے ان کو کوئی مشیر بھی نہ بنائے مگر ہاں سائن ان کا بھی تگڑا ہے کیونکہ اگر ان کا موں کھل گیا جس طریقے سے انہوں نے رات کو کھولنے کی کوشش کی تو پلے تو ابھی بھی کچھیں نہیں بچا اور کیا بچنا ہے اور کتنا ہوں گے اور حنیف عباسی کے ساتھ کل جی ایک ہوتل میں ان کا جگڑا ہوا تو تقرار ہوئی انوار اللہ کاکر صاحب ایک نگران وزیراعظم جن کی نگرانی میں پاکستان میں لیکشن ہوئے آٹھ فرم رہی کہ ہاں جی وہ اور حنیف عباسی بھی تھا مسلم کے قنون کے ایم اے نے ان کے ساتھ جی اچھی خاصی تلق الامی ہوئی ہے اور لڑائی ہوئی ہے پہلے حنیف عباسی صاحب نے ان کو گندم ایمپورڈ کا ذمہ دار قرار دیا ان کو کہا کہ تم نے یہ معاملہ اٹھایا اور ان نے کہا کہ تم نے اس پر کمیشن کھائی ہے تم چورو یہ سب چیزیں حنیف عباسی صاحب نے ان کو کہی انمارو اللہ کاکر کو کہ تم تھے تم نے جو ریکھی ہے تم نے کمیشن اس کے پر کہا 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 تھا ڈیڑھ سو عرب یار یہاں تک کہا جا رہا ہے ڈیڑھ عرب یار یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ ہے اچھا تو یہ کہا نا تو اس پر انمارو اللہ کاکر صاحب بھی تو آپ کو پتا بڑے چرب زبان آدمی ہیں انہوں نے غصے میں کاکر صاحب نے ان کی اکڑ ساری نکال دی کاکر صاحب نے کہا حنیف عباسی مسلم لیگ نون کے امینے کو کہہ رہے ہیں اس ہوتل میں انہیں کہا اگر میں نے فارم پینتالیس اور سنتالیس کی بات کر دی تو نون لیگ والے کسی کو موت دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے بلکہ موت چھپاتے پھریں گے کیا تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو کیونکہ حنیف عباسی صاحب اس سے پہلے بھی مختلف ٹاک شوز میں بتا رہا تھے کہ انماراللہ کاکر ہی اصل ذمہ دار ہے گندم چوری کے اور انہوں نے گندم چوری کہتی ہے اور یہاں تک حنیف عباسی صاحب نے کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں انماراللہ کاکر تم ہی ذمہ دار ہو تم نے ہی اسکینڈل میں پیسے کھائے ہیں ننگا کر رہے ہیں ساراں طرف سے تو معاملات کافی خراب ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ انماراللہ کاکر صاحب خود کہہ کے پھنس گئے کاکر صاحب نگران وزیراعظم تھے ان کو نگران وزیراعظم اس لئے بلا جائے کہ ان کے ذریعے نگرانی پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے اور جب نگران وزیراعظم ہی یہ کہہ رہا ہو کہ فارم سنتالیس کی بات شروع کروں گا تو تم مون چھپاتے بھی رہو گے اس کا مطلب وہ تسلیم کر رہا ہے وہ تصدیق کر رہا ہے کہ میں نے دو نمبری کی میں نے دو نمبر طریقے سے آپ کو الیکشن جتوایا میں نے ایک انڈسٹیننگ کے تحر فارم 45 کو 47 سے تبدیل کروایا یہ سب کچھ میں ہی کر رہا تھا یہ تصدیق کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں نون لیگ والے یا نون لیگ کے رہنماء کس کو پاگل کہتے ہیں پہلے یہ سچ اور حق بولا تھا کمیشنر چیف کمیشنر راولپنڈی نے جس نے استیفہ بھی دیا اور کہاں میں نے ٹانگ جائے تک اس کا نہیں پتا چل رہا ہے وہ کدھر ہے اس کو کہا یہ تو پاگل ہے جب اس نے پھر سٹیٹمنٹ واپس لے لی کہا یہ اب نارمل ہو چکا ہے اسی طرح جاویل لطیف صاحب ان کی باتوں کو نون لیگ والے سیریس نہیں لیتے یہ خود بولا ہے پاکستان کے وزیر اطلاعات رالہ صلی اللہ صاحب آپ پلیز یہ باتیں میڈیا پر آ کے نہ کریں ہمارے فورم پر کریں اچھا خواجہ سعاد رفی خرم دستگیر خواجہ آصف اب تو وہ بندہ بول رہا ہے جس نے اب کو لیکشت جتو آیا جو فیسلیٹیٹر تھا آپ کا بڑوں کا بڑا جیہاں وہ آپ کو مان رہا ہے اب مجھے بتایا حنیف آسی صاحب نے یہاں تک گرمی ہوگئے نیف آسی صاحب نے تم مجھے کہتے ہو میں کون ہوں تم اس وقت سیاست میں آئے نہیں تھے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جس وقت میں سیاست میں ایک سیاسی کار گنتا یعنی اس طریقے کی باتیں کل ہوتی رہی ہیں بہرحال آج کا سارا دن نے اس کی کلیریفکیشن ملے گئے گا کل ہم پرائم ٹائم میں اس کو ہٹ کر گئے تھے لیکن پھر بھی پڑی بات اچھا ادھر ایک اور بڑا مسئلہ گھر کے بے دینے لنگا ڈھائی ہے شاید خاکانہ باسی آپ کو پتہ وزیراعظم بھی رہے پی ڈی ایم ایک قومت میں آن اینڈ آف آن اینڈ آف پی ڈی ایم کی قومت کے ساتھ ہوتے ہیں بعد میں پھر ورید ہوں علیدہ بھی ہو گئے تھے شاید خاکانہ باسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو گندوم سکیڈل موجودہ ہے نا یعنی پاکستان کی کراپس کو لانے سے پہلے پہلے گندوم امپورٹ کی گئی اور جس پہ انماراللہ کاکٹ صاحب پر الزام لگا رہے ہیں انہوں نے انماراللہ کاکٹ صاحب کو شاید خاکانہ باسی نے کلین چٹ دی ہے انہیں کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی پہ کھرا جاتا ہے یعنی پی ڈی ایم ون کی حکومت کا اور اس وقت کی جو سی سی ہے ای سی سی کی تھی نا سربراہی وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے پاس تھی تو ای سی سی آئی جب ای سی 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 سوی ای سی سی جب کسی چیز کی ریکمینڈیشن دے دے تو وزیر آزم انہوراللہ کھاکڑ کہاں سے آ گیا اس کو حرحال میں پورا کرنا پڑتا ہے تو مطلب یہ اسحاق ڈار صاحب نہیں یہ کمیشن واری سیاری تو پکرہ خوص طرف جا رہا ہے ایسے ہی نہیں رات گئے ہنگامی جلاست کہہ کے خبریں دے دی گئی سر خبریں دے دی گئی جی نواز شریف صاحب نے چھے مئی کو شباز شریف صاحب کو گندم بوران پر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اور نے کہا تمام ثبوتوں کے ساتھ پہنچے بھائی یہ پروگرام کے بعد ہوا ہے جس میں شاید تھاکانہ باسی صاحب کیا رہے اب بچانا ہے سمدھی بھائی کو کیونکہ سمدھی بھائی جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ کنفیشن سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پھر چونسڑ کا بیان دیتے ہیں پھر وہ بہت کچھ دے دیتے ہیں بدکل دیتے ہی رہتے ہیں تو نواز شریف صاحب پیچھ میں آگئے اور خبر بقیتہ چلائے پوری چلا گئے ایک ایک چینل پر پھٹے چلوائے ہیں اس پر کہ یہ سب ہوئے یہ اثر کیم کھل گئی ہے کوئی چھپنے والی بات ہی نہیں رہی ہے اب کسی اس کا پردہ ہے بس یہی ہے فیڈبیک سے متعلق ضرور آگا کریں اپنا بہت خیال رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد